موسیقی یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مسلمانوں کو آج کل اس بات کا بڑا غم و غصہ رہتا ہے کہ ان کی بیٹیاں اپنی مرضی سے کہیں شادی نہ کر لیں آوارہ کہلاتی ہیں یہ ڈر ہوتا ہے ماں آپ کو لوگ کیا کہیں گے ان بچیوں کو پکڑ کے برکوں میں بند کر کے ہجابوں میں گھسیٹ کی کہاں گئیں تھی کب آئیں تھی یہ سب آبندی ہوئے اب دیکھئے پاکستان اور ہندوستان میں بنگلہ دیش میں بھی خاص طور پر اعلان میں تو خیر ایک عذاب آیا ہوا ہے وہاں تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اگر آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے کسی سے عشق کریں اور اندازہ لگائیے وہ اس کو پیغام بھیجے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو ایک واویلا مج جائے گا ماں باپ پہ الزام لگے گا کہ تم نے کیسی پربیٹش کی لڑکی آوارہ ہو گئی تمہاری یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مسلمان ہیں احرانگی کی بات ہے کہ جن کے مذہب میں بلکل الٹا ہے اب دیکھئے ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ کی بات کر گیا ایک بزنس وومن دو پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھی ان میں سے بچے بھی تھے بہت بڑی بزنس مومن تھی اس زمانے میں انہوں نے ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بزنس مینجر اپوائنٹ کیا جو ان سے ابھی بھی خدیجہ سے پندرہ سال عمر میں چھوٹے تھے یعنی وہ شادی کے وقت وہ پچیس کے تھے اور خدیجہ چالیس سال کی بیوہ یہ کیسے ممکن تھا اگر آج کے ماحول سے دیکھا جائے یا ریورس کریں تو کہیں گے کبھی بھی خدیجہ نے برکاوٹ پہننا چاہیے تھا نکاب ہونا چاہیے تھا یہ کچھ بھی نہیں اور اندازہ لگا یہ کہ خدیجہ نے خود پرافٹ محمد سے کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے اور رسول اللہ مان گئے اور اسلام کی پہلی شادی ہوئی جس میں مرد پچیس سال کا اور بیوی چالیس سال کی بات کرتے ہم سنت رسول کی اور ہر کر ایک نہیں مسلمان ملتا ہے جس نے ان کے پہلے عمل کو فالو کیا ہو اسلام وہ جو رسول اللہ اور خدیجہ کے بعد شروع ہوا اور عمل وہ جو بالکل اس کے اپیزٹ ایسے بیٹیوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اور دیکھئے فرسٹ کزن سے شادی کرا کرا کے یہ حالت ہو گئی ہے کہ فیزیلوجیکل ڈیمیج ہو گیا ہمارا پچاس جنریشن کی انسیسٹ جو ہے دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہم کر رہے ہیں اور نہ ہوا وہاں پہ لیکن کیے جا رہے ہیں اور جو بچی آج کے دن میں کسی سے عشق کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کا تو کیریکٹر لوس ہے ماں باپ نے تربیت صحیح نہیں کیے تو ذرا سوچئے کہ ہمارا دین اور مذہب کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے یعنی ہاں فار ہی آ فرم دی فیمینزم بدین آور ریلیجن اور بڑے بڑے بدصورت قسم کے لوگ لمبی داڑیاں بغیر موچوں کے چلا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا فلانا نہیں ہو سکتا لڑکی آبارہ ہو گئی کریکٹر لوز ہے آنبیلیوبل اور جب کسی سے پوچھو کہ ایسا کیوں ہے بھائی اپنے اپنے لیے بیوی تم کیوں نہیں بیوا چنتے ہو یہ تو سنت رسول ہے جو آپ میں سے پچیس تیس سال کے ہیں وہ کہنا کہ اببہ اممہ شادی کرنی ہے ایک بیوا سے اتنے جھوتے پڑیں گے کہ ہوش ٹکانے آ جائیں گے اور کہہ کے دیکھئے یہ تو سنت رسول ہے ہوتی ہوگی ہماری عزت محلے میں یہ ہونی چاہیے سب بناوٹی سب دکھانے والا یہی تو باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں سوچتے رہیں پوچھتے رہیں کفر کے الزام لگتے رہتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کی خوش ہی نہیں دیکھ سکتے یہ ماں باپ نہیں باپ ہماری عزت شکر پر کچھ ن Bengی دیگی 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 خوش چیز دیگی دیگی کچھ دیگی کیسے بی بی حدیجی موسیقی